بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی ٹاپ بزنس کمیونٹی سے بات کرنے کا اور اوارڈز دینے کا بھی جو یہ سٹاک ایکسچینج کی آج پچیس کپنیز کو اوارڈز مل رہے ہیں میں سب سے پہلے جو اپنی بریف سی وزن بتا دوں پاکستان کی وہ وزن ایک ہی ہے کہ پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز دے پاکستان کا مقصد بتایا تھا اوبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر جو قائد عظم کی تقریروں میں اور جو علامہ اقبال جب وہ ایک آئیڈیل اسلامک سٹیٹ کی بات کرتے تھے تو وہ وزن کیا تھی وہ ایک ہی وزن تھی اور وہ جب ہم اسلام کی جو سب سے پہلی سٹیٹ بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس تھی اس کے دو فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے وہ جو سٹیٹ تھی وہ دو اصولوں کے اوپر کھڑی تھی ایک تھی انسانیت اور دوسری طرف انصاف کمپیشن جسٹس آج اگر یہ دو پرنسپلز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو بھی دنیا کے اندر آج خوشحال قوم ہے یہ ان دو پرنسپلز پر کھڑیے آپ سجزلٹ میں چلے جائیں آپ کو کمپیشن ملے گا فلائی ریاست ملے گی ایک عام ہیومن ڈگریٹی ملے گی ایک عام انسان کی بنیادی ضروریات سٹیٹ پوری کرے گی اور دوسری طرف انصاف کہ جسٹس سسٹم رول آف لو ایسا ہے کہ سب انسانوں کے لیے ایک قانون یہ جو دو فنڈمنٹل پرنسپلز ہیں اس سے قوم ازاد ہو جاتی ہے اس سے ایک عام لوگ دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں اور وہ ہی ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی دو سوپر پاورز تھی ان کے دونوں طرف اور وہ دیکھتے دیکھتے اور یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن گئی اور سات سو سال تک انہوں نے ہر چیز میں لیڈ کیا سائنس میں، ٹریڈ میں، ہر چیزوں میں دنیا کی وہ فورمس سیولیزیشن بنا تو پاکستان کا جو جس مقصد کے لیے بنا تھا جتنا ہم کانسنٹریٹ کریں گے اس مقصد کی طرف تو ہمارا ڈائریکشن آ جائے گا روڈ میپ مل جائے گا جو بھی ہم کام کرنا چاہے چاہے بزنس ہو چاہے ہماری فورن پولیسی ہو اس سب کا روڈ میپ اس ملکی ویژن کے اندر رکھا ہوا ہے نظریہ کہ کیوں بنا تھا پاکستان آپ اگر دیکھیں اور ان دنوں کی اگر تاریخ پڑھیں تو بڑے کویسن مارکس تھے کہ کیوں بنا چاہیے پاکستان تو ایکشنی اگر بنا تھا تو یہ ایک مثال بنی تھی وہی ان فاؤنڈنگ پرنسپلز پہ جس پہ مدینہ کی ریاست بنی تھی تو بزنس کمیونٹی کا بہت اہم رول ہے اس ویژن کے لیے کیونکہ بزنس کمیونٹی اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے جو بزنس ہے وہ ویلت کریئٹ کرتی ہے قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ قوم کی ویلت کریئشن نہ ہو چائنا کیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک کومیونسٹ کنٹری جو اس کا تیس پینتیس سال پہلے اگر آپ ان کا دیکھیں جی ڈی پی وہ کدھر کھڑے تھے اور آج اس ملک کو دیکھیں تو اس نے اصل میں وہ کام کیا جو کہ ایکشنی مدیرہ کی ریاست میں ہوا کہ پہلی دفعہ ویلفیر سٹیٹ بن گئی اور ویلفیر سٹیٹ کا مطلب کہ ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے لی اور پھر پہلی دفعہ ایک ریاست نے محضوروں کی بیواؤں کی غریبوں کی یتیموں کی ریاست نے ذمہ داری لی جو کہ آج سکینڈنیویا کے اندر ہے یورپ میں ہے بلکہ امریکہ میں بھی جو کہ کیپٹل سوسائٹی ہے اس میں بھی کافی تر ایک سٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے کمزور طبقے کی چائنہ نے ویلت کریٹ کی اور اس ویلت کریٹ کر کے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ستر کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے تیس سال میں نکالا یہ ایک بہت بڑی ہمارے ملک کے لیے مثال ہے بارڈن مثال ہے تو ویلت کرییشن تب ہوگی جب ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیہ ہوں گی پروسپر کرے گی اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کا کام فسلیٹیشن ہوگا ان کی مشکلات کم کریں جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ورلڈ بینک کہتا ہے تو ایک تو یہ بڑی کامیابی ہے کہ مشکل سرکمسٹانسز میں جو حکومت ملی کہ اٹھائیس پوائنٹس ہم اوپر گئے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ کامیابی ہے کہ پہلا سال حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کئی چیزیں گورنمنٹ کی ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں تھی یہ انہی اندازہ تھا کہ ڈیٹیریشن اور کس طرح جب ایک ایک سسٹم کولیپس کرتا ہے جب آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں تو ساری بروکریسی کے اندر ہر ایریا کے اندر ہم ہر گورنمنٹ کوپریشن سارے تاریخی نقصان کر رہے تھے تو اس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا جبکہ ایک انسٹیٹیوشنل کولیپس تھا پاکستان میں اور پاکستان بلکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک اٹھائیس پوائنٹ نیچے گرا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں تو ایک تو وہ شروع میں پوری کوشش کی ہم نے میں پرائم منسٹر آفس سے ڈرائیو کرتا ہوں اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کہ لوگ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں اس کے لیے ابھی خیر یہ تو ایک شروع آتا ہے بڑا ہمیں آگے کرنا ہے ہم باقی دنیا کے بھی موڈل سٹیڈی کر رہے ہیں کہ کیسے انویسٹرز اور بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا کریں ایک جو مسلسل ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے وہ نیب کا تھا کہ ہمیں بار بار جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے تو ایک نیب کا خوف تھا کہ کسی کو بھی پروب کر سکتی تھی نیب آپ سب کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری آڈننس رکھ لائی ہے اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو کوئی ہم نے آڈننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو آئیسولیٹ انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے یا مجھے پتا ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کی کیسز چل رہے تھے ہم ہمارا یہ کنٹینشن ہے کہ نیب کا کام صرف جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی سکروٹنی کرنی چاہیے جو بزنس کمیونٹی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لئے اور ہیں ٹیکس ایف بی آر ہے اور ادارے ہیں گورنمنٹ کے ادارتے ہیں لیکن نیب کو بزنس کمیونٹی سے دور رکھنے کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بزنس کمیونٹی کے سامنے رکاوٹوں میں ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی تو پہلے تو میں آج بزنس کمیونٹی کو مبارک دیتا ہوں اس چیز کی اس کے بعد میں یہ آپ کو شورٹی دیتا ہوں جس طرح ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آپ کو بڑی ڈیٹیلز میں بتایا کہ ایک تو بتایا کہ ہم کدھر تھے اور آج کدھر ہیں یہ میں بار بار سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی اپنی بات کریں پیچھ لوگ کی بات تب بھول جائیں میرا ایک ہی سٹینڈرڈ ان کو جواب ہوتا ہے کہ یہ دو ہزار تئیس تک میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا تھا دو ہزار تئیس تک میں آپ کو یاد کر رہوں گا کہ کتنے خسارے تھے اور تاکہ محضر نہ کریں یہ سویڈن کی ایکانومی تو نہیں ہمیں ملی تھی ہمیں تو وہ ایکانومی ملی تھی جو چھوڑ کے گئے ہیں تو ہم بار بار لوگوں کو اس لیے بتائیں گے کہ پھر کمپیر تو آپ کریں کسی سے اگر ہمیں تیس ٹریلین تیس ہزار عرب روپے کا ٹوٹل ہمارا کرزہ ملا تھا تو آپ کو یہ تو پتا چلے کہ ہمارے پانچ سالوں میں ہم نے کیا کیا ہماری کیا پرفارمنس ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی پرفارمنس بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور یاد کرواتے رہیں گے اگلے چار سال تک کہ کس طرح کا پاکستان اور کس طرح کے ادارے ہمیں ملے تھے یہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ ہماری ٹیم ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے ایکنومک ٹیم ہر وقت آپ کے لئے اویلیبل ہوگی جو بھی آپ کے مسئلے مسائل میں خود آپ کے ساتھ مہینے میں یا دو مہینے میں ایک دفعہ ضرور بلتا ہوں میں خود سنتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں اور میں آپ کو شورٹ کرتا ہوں کہ یہ اس لئے نہیں کہ کسی کسی میری واقفیت ہے اس لئے میں ان کے مسئلے حل کروں گا اس لئے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی فلارش کریں ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ انویسٹر پیسے بنائیں جب انویسٹر پیسے بنائیں گے تو اور انویسٹر آئیں گے انویسٹرز کے لئے انفورچنٹلی انی سو ساٹھ کی دہائی سکسٹیز کے بعد ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بدل گیا اور ایک وہ جو سوشلسٹ مائنڈ سیٹ آیا سوشلزم کی ایک تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ کمزور طبقے کے لئے ایک حکومت کوشش کرے اور ان کو کشن ملے اور ویلفیر سٹیٹ لیکن جو نیکیٹیو چیز اس کی آگئی وہ یہ کہ کسی طرح پروفٹ میکنگ نفع کمانا پیسہ بنانے کو ایک قسم کا جرم سمجھا گیا اور وہ پاکستان کا بہت ایک غلط راستہ ہم نے لے لیا جس میں بیروکریسی بھی اور جو لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ایک قسم کا پروفٹ میکنگ کے خلاف چلا گیا پروفٹ ایرنگ اور پروفٹ میکنگ میں بہت فرق ہوتا ہے پروفٹ میکنگ ہوگا تو بزنس لوگ بزنس میں آئیں گے انویسٹ کریں گے تو وہ ہم نے جو مائنڈ سیٹ ہماری حکومت چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پیسے بنائیں ہم چاہتے ہیں لوگ پروفٹس بنائیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو سٹیبلائزنگ کا سال تھا ڈاکٹر ویز شیک نے آپ کو ایک لیند بتایا کہ کیا کیا ہم نے کوششیں کی کس طرح کے ڈیفیسٹ تھے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا فورن ایکسچینج ہمارے ڈپلیٹ ہو چکے تھے ڈالرز ہمارے پاس تھے نہیں دس ہزار ارب ڈالر کا ہم نے کرزوں کی قسطیں واپس کرنی تھی جو کہ پچھلی حکومتوں نے کرزے لیے ہوئے تھے اور ایک سیریس ڈیفولٹ کا خطرہ تھا اور جو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ڈیفولٹ کر جاتے خدا نہ خاصتہ تو اگر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا مشکلات ہیں تو ڈیفولٹ کے اندر تو پاکستان کی ایکانومی ملٹ ڈاؤن کی طرف چلی جاری تھی اور جو مہنگائی ہے اور جو روپیہ نے گرنا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں جو بھی سمجھتا ہے ایشو کو جو ہمارے سامنے ہیں کئی لیٹن امریکن ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اب بھی لیبنن میں جو ہو رہا ہے تو اس لیے مشکل وقت سے گزرے اللہ نے کرم کیا سٹیبل ہوا روپیہ سٹیبل ہوا کانفرنس بزنس کا آیا اور یہ جو دوہزار بیس ہے یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا جس پہ ہم پوری کوشش کریں گے آگے بھی اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کا لوگ انویسٹ کریں بزنس کمیونٹی کی مدد کریں گے اور خاص طور پہ اب ان میں توجہ دینی ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری ان کی خاص طور پہ اب مدد کرنی ہے ان کے لیے سارا وقت مسلسل ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہمارا اپنے سٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی اور حفیظ شیخ سے بھی کہ کیسے ہم نے اور پھر رزاق دالت سے بھی کہ کیسے ہم نے اپنے چھوٹے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کی کیسے مدد کرنی ہے کس طرح ہم نے ان کو کرزے دینے ہیں ابھی انٹریسٹیٹ اوپر ہے انشاءاللہ وہ بھی نیچے آ جائے گی تو کیسے ہم نے اپنے چھوٹے سرمایہ کار کی مدد کرنی ہے تو یہ جو دوزار بیس ہے یہ وہ انشاءاللہ سال ہے جب کہ ہم انویسمنٹ کے اندر پورا انویسٹرز کی بدد کریں گے انویسمنٹ کو انکاریج کریں گے بزنسز کو انکاریج کریں گے اور انشاءاللہ جو پڑا مسئلہ ہے پاکستان کا نوکریہ دینا جوب کریشن اس کو پورا جوب کریشن کے پر لگیں گے جو ایک سیکٹر میں جس میں سب سے زیادہ اس وقت انٹریسٹ ہے اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے جائنٹس بیٹھے ہوئے پاکستان کی انڈسٹری کے وہ ہے ٹورزم کبھی بھی ٹورزم کے اندر پاکستان میں اتنا انٹریسٹ نہیں تھا جو اب ہے اور یہ جو بھی کانڈرناسٹ کی جو آئی تھی کہ پاکستان انہوں نے دنیا کا نمبر ون ٹورزم کا ڈیسٹینیشن بنایا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑے انڈسٹری ہے جو بہت بڑے نوکریہ جو ہمارے یوتھ کو نوکریہ دے سکتی ہیں اور یہ ایسی بھی چیز ہے کہ پاکستان جو ہمیں مسئلہ پڑھا رہتا ہے فورن ایکشینج کا ڈالرز کا اس سے بہت بڑی ڈالرز کی انفلو آ سکتی ہے پاکستان میں آپ سب کے لئے صرف میں تھوڑی سی فگرز آپ کو ٹورزم کی دوں کہ سوزلنڈ کے اندر ہر سال جو ٹورزم سے سوزلنڈ پیسہ کماتا ہے وہ اسی ارب ڈالر اور یہ جو ہمارا نوڈن ایریاز ہیں جس کو یہ کانڈناس میکزین نے اس کے اوپر جو پاکستان کو نمبر ون ڈیسٹینیشن رکھا ہے یہ سوزلنڈ کا دگنا سائز ہے صرف ہمارے نوڈن ایریاز اس کے علاوہ ریلیجس ٹورزم میں پاکستان شاید ہی دنیا میں اتنی پرائم لوکیشنز ہو چار چار ڈیفرنٹ مذہب کی جو پاکستان کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ یہ سارا ہمارا مکران کوسٹ جس میں ایسی سینڈی بیچز ہیں جو کہ شاید دنیا میں کہیں نہ ہوں جو بالکل ابھی تک کسی نے ایکسپلوڈ نہیں کیا اس میں بھی باہر سے بڑا انٹرسٹ آ رہا ہے تو میں اپنے بھی یہاں بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ یہ جو ٹورزم کا پوٹنشل ہے یہ ایکسپلوڈ کر گیا پاکستان میں ابھی انٹرنل ٹورزم اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں بھی نورتن ایریاز میں جب لوگ جاتے ہیں جگہ نہیں ہے لوگوں کے پاس رہنے کی لیکن جو اصل جب ریزورٹس کی طرف ہم جائیں گے تو وہ اور زیادہ پیسہ لے کے آئے گا کیونکہ اس وقت جو باہر بھی پاکستانی ہماری اسی سے نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں ان میں بہت انٹرسٹ ہے کہ وہ گرمیوں میں آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں ایک جو ایڈورس فال آوٹ ہے اسلامفوبیا کا وہ پاکستان کے لیے ایک قسم کا پوزیٹیو ہو گیا ہے کہ لوگ فیملیز کو اب پاکستان گرمیوں میں لانا چاہتے ہیں اور ہمارے نورتن ایریاز میں خاص طور پر بہت ہیوی رش ہو گیا ہے تو میں یہ صرف آپ کو فلیک کر رہا ہوں کہ یہ ایک پوٹنشلی بہت بڑا ایک ایونیو ہے جو کہ ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہوا میں پھر سے آپ سب کا آج شکریہ دا کرتا ہوں آج ہمیں مجھے یہ انبائٹ کیا اس کے اوپر اور میں جو پچیس کمپنیز کو جو آج ایوارڈ جیتا ہے جنگ کو ان کو بھی ابھی سے مبارک دیتا ہوں شکریہ